آدھی کال سے ہی اپرادیوں اور دوشیوں کو موت کی سجا دینے کے لیے ترہ ترہ کی پدھتیوں کو اپنایا جاتا تھا جیسے انہیں کھنکھار جانوروں کے بیچ چھوڑنا، سریر کے انگوں پر ہتھوڑے سے وار کرنا اور بھی ایسی کئی پیکار کی سجائیں تھی حالانکہ سجا پانے والوں میں کچھ بے قصور لوگ بھی شامل ہوتے تھے جانیہ اتحاس میں نو ایسی موت کی سجا جنہیں جان کر آپ کی روح کاپ اٹھے گی نمبر ون، سریر کے انگوں پر ہتھوڑے سے وار کرنا اس میں ویکتی کو سیدھے مو لٹا کر بڑے سپہیے میں بان دیا جاتا ہے پھر اس کے انگوں پر بڑے سے ہتھوڑے سے وار کیا جاتا ہے اور اس طریقے کو تب تک اپنایا جاتا تھا جب تک اس ویکتی کے پورے انگ ٹوٹے نہیں جاتے اور اس ویکتی کی موت نہیں ہو جاتی تھی نمبر ٹو، اوبال کر مارنا اپنے غلط کاموں کی وجہ سے انسان جب نرک میں جاتا ہے تو اسے گرم تیل کی کڑھائی میں تلا یا اوبالا جاتا ہے اس طرح کی قطع ہم اکثر ہندو پرانوں کے جریعے سنتے رہتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن سولوی ستابدی تک ایشیا اور یوروپ کے کچھ بھاگوں میں قیدیوں کو موت کی سجا دینے کے لیے یہی طریقہ اپنایا جاتا تھا اس میں ویکتی کو تب تک گرم پانی یا تیل میں اوبالا جاتا ہے جب تک اس کی موت نہ ہو جائے اس میں ویکتی کو ایک بڑے سے کھوٹے کے پاس بیٹھا کر رسی سے اس کے گلے کو باندھیا جاتا ہے رسی کو اس قدر دبا کر باندھا جاتا ہے کہ اس ویکتی کا دم گھوٹنے لگتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس میں ویکتی کو کاراواس میں ڈال کر سجا دی جاتی ہے اس میں اس کا خون تو نہیں نکلتا لیکن پرستتیاں ایسی بنا دی چاہتی ہیں کہ وہ ویکتی اپنی موت کے لیے ترپتا ہے اسے دو دیواروں کے بیچ میں ایسی چھوٹی جگہ پر بیٹھا دیا جائے گا جہاں نہ تو ہوا ہوگی نہ پانی اور نہ کھانے کے لیے کچھ اس طرح کی سجا سے ویکتی کی گھٹن پیاس یا بھوک سے موت ہو جاتی ہے نمبر پائیف کھنکھار جانوروں کے بیچ چھوڑنا سروات میں ایسی سجا روم میں عیسائیوں کے لیے مقرر کی جاتی تھی اس سے پہلے راجہ مہراجہ بھی اپنے قیدیوں کو سجا دینے کے لیے یہی طریقہ اپناتے تھے اس میں قیدی کو کھنکھار جانوروں کے بیچ چھوڑ دیا جاتا تھا انہیں یا تو باغوں کے سموں میں چھوڑ دیا جاتا تھا یا پھر ہاتھی کے پیروں سے کچھ الوا دیا جاتا تھا نمبر سیکس سلی بھی موت اس میں ویکتی کی پورے کپڑے اتا لیے جاتے ہیں اور جب تک اس کے سریر سے خون نہ نکلے تب تک اسے چابک سے مارا جاتا ہے پھر کروز پر باندھا جاتا ہے اور اس کے کلائی اور ایڑیوں میں بڑے بڑے کھیلے ٹھوک دیے جاتے ہیں یہ طریقہ اپنانے سے ویکتی کی موت دھیرے دھیرے ہو جاتی ہے نمبر سیون لٹکا کر مارنا اس میں قیدیوں کو ایک ساتھ باندھ کر فاسی پر لٹکایا جاتا ہے پھر ان کے انگوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قیدیوں کو لگڑی کے تکتے پر باندھا جاتا ہے اور گھوڑوں کے جریے تب تک کھسیٹا جاتا ہے جب تک ان کی موت نہ ہو جائے نمبر ایٹ پنجڑے میں موت اس میں قیدی کو ایک ورٹیکل پنجڑے میں قید کیا جاتا ہے جس میں چاروں طرف سے اسے دھاردار ہتھیاروں سے چھبویا جا سکے اس پنجڑے میں قیدی بچنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن خود کو بچا نہیں پھاتا نمبر نائن سریر کے انگوں کے تکڑے کرنا اس میں ویکتی کو موت کی سجا دینے کے لیے اس کے انگوں کو بڑی بے رہمی سے کٹا جاتا ہے اس کی موت دھیرے دھیرے ہو اس لیے پہلے سریر کے ماس کو کٹا جاتا ہے پھر سریر کے انگ نکالے جاتے ہیں اور انت میں دھاردار ہتھیاروں سے اس کا گلہ ریت کر بے رہمی سے ہتھیا کر دی جاتی ہے اس میں عام طور پر انگ کاٹنے کے دوران ہی ویکتی کی موت ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب جرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر